موسیقی ہلو اسلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے بہت دنوں کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے آپ کے بغیر بہت اداسی ہو جاتی ہے لیکن زندگی اتنی مصروف ہے کہ اس میں سے یہ یوٹیوب کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے مصروف تو ہم پہلے بھی تھے لیکن آپ کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گئے ہیں تو کوشش کے باوجود جو ہے وہ میں روز ویڈیو نہیں اپلوڈ کر سکتی انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اپنا کچھ اس طرح کا شیڈیول بناوں تاکہ روز کی روٹین آپ کے ساتھ میں شیئر کر سکوں تو ابھی بچوں کے لیے بنا رہی ہوں میں صبح کا ٹائم ہے سینڈوٹ بنا رہی ہوں تو سینڈوٹ سے ہی شروع کرتے ہیں تو ابھی یہ جو میں نے سینڈوٹ کا جو اس میں میں نے چیزیں ڈالی ہیں کیا کیا ہے کہ میرے پاس نا رات میں ہم لوگوں نے منگوائے تھے اسی طرح سے چکن وغیرہ مگایا تھا تو وہ تھوڑا سا بچ گیا تھا تو اس کے جو تھوڑے تھوڑے پیس تھے وہ کارٹ کے میں نے اس میں تھوڑا سا سیلٹ بھی ڈال کے اور مینیز بھی ڈالی ہے اور اس کے علاوہ وہ سیلٹ کریم ڈال کے تھوڑی سی بلیک پیپرز اور نمک ڈال کے میں نے جو ہے وہ اس کا مکسچر تیار کر لیا ہے اور میں میری بیٹی ایک ہی سینڈوٹ جو ہے وہ لے کے جاتی ہے اور ایک میری حضبن لے کے جاتے ہیں باقی دونوں بیٹیاں جو ہے میری وہ بلکل جو ہے وہ نہیں لے کے جاتی ہیں گھر سے کچھ چیز دیں تو وہ ان کو گھر سے لنچ کا جو باکس ہے یا لنچ بیگ لے کے جانا جو ہے وہ ان کو بہت بڑی شرمندگی لگتی ہے کہ نہیں ہم بڑی ہیں تو لنچ ہم گھر سے کیسے لے کے جائیں تو وہ شاپ پر روز جاتی ہیں اور وہاں سے لے کے تو اپنے لئے جو چیز لینی ہوتی ہے وہ لے لیتی ہیں جو بھی جو کھانے کی ہوتی ہے تو وہیں سے لے لیں یہ جی میری منی پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پتے کتنے یلو ہو رہے ہیں اور کافی دنوں سے جو ہے نا وہ اسی طرح سے ایک ایک پتہ اس کا اور یلو بھی ہو رہا ہے اور اس کا کلر بھی نا گرین سے جو کہلیں کہ یلو یلو ہوتا جا رہا تھا تو وہ جیسے کہتے ہیں کہ پیلا پڑتا جا رہا تھا اور مجھے اتنی زیادہ پریشانی ہو رہی تھی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح سے میرے اکثر جو ہے نا پودے وہ ڈرائے رہتے ہیں اور ان کو پکار پکار کے مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں پانی دے دو اللہ کا واسطہ ہے تو وہ میں نہیں دیتی تو اس کو میں نے ایسے ہی نا چک کرنے کے لیے کہ اس میں میں نے جو ہے نا ایک دن پہلے ایک دن پہلے کیا میں نے کچھ دن پہلے جو ہے نا وہ جگ پر کے ڈالا تھا تو وہ پانی جو ہے نا وہ جب میں نے چیک کیا تو ابھی بھی اس کے نیچے تھا اور ایسے جو ہے نا وہ اس کی عجیب سی وہ تھی ساؤنڈ سی تھی یہ جیسے کچھ چیز خراب ہو نہیں ہو جاتی ہے اتنی سخت مجھے پریشانی ہوئی کہ یہ کیا بنا ہوا ہے اور کیوں اس طرح سے یہ ہو رہی ہے اصل میں نا میں آپ کو بتاتی ہوں نا لیسن لینے پڑیں گے کہ پودوں کو کیسے رکھا جاتا ہے باقی ہر چیز کی میں کیر کر لیتی ہوں لک آفٹر کر لیتی ہوں لیکن پودوں کو نا ان کی لک آفٹر کرنی بڑی مشکلہ لگتی ہے حالانکہ خود ذمہ دار لوگ ہیں ایک ہوتا ہے ذمہ دار اور ایک ہوتا ہے وہ جو دوسرے بلا ہوتا ہے جو کیسان لوگ ہوتے ہیں ہمارے میں جو اپنی میری دادی تھی انہوں نے بہت اچھی جو ہے نا وہ چیزیں سبزیاں یہ لگاتی تھی تو میری انہی کے ساتھ کمپنی ہوتی تھی اور ان کے ساتھ سارا کچھ میں نے پودوں کو پانی لگانا ہوتا ہے وہ پتہ ہے نا کیاریوں میں لگاتے تھے کبھی ایک کیاری کو کبھی دوسرے کیاری کو تو شام کو چار بچے مارا وہ ٹائم ہوتا تھا لگاتے تھے گرمیوں میں لیکن جو ہے نا وہ کس طرح سے لک آفٹر کرتے تھے یہ مجھ نہیں پتا وہ اب ساتھ میں میں بتا دیتی ہوں آپ کو کہ آئی گئی ہے بات دماغ میں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ لسن وغیرہ بھی لگاتی تھی اور اس کے علاوہ یہ اجوائن تھی وہ ان کا ایک چھوٹا سا گارڈن انہوں نے بنایا ہو گا تھا تو ان کو بہت زیادہ ان چیزوں کا شوق ہوتا تھا تو انہوں نے سونف لگائے ہوئی تھے مرچیں لگائے ہوئی تھیں اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں انہوں نے گارڈن میں یہ سلات کے پتے اور پودنا دھنیا چیزیں ہمارے باغ میں لگی ہوتی تھی تو شام کو چار بجے اس کو پانی پائپ لگا کے دینا ہوتا تھا نا تو کیاریاں بنی ہوتی تھے درمیان میں پانی جاتا تھا تو ہم وہ ایک کیاری سے اینٹ اٹھا کے دوسری میراک دیتے تھے تو اس پر رک جاتا تھا پھر دوسری میں جاتی تھی یہ کرتی رہی ہوں لیکن ابھی مجھے سمجھ نہیں لگتی ہے کہ پودوں کو کب پانی دینا ہے کب نہیں دینا ہے کئی دفعہ میرے ہزبنڈ کہتے ہیں کہ اب ان کو دیکھ لو اللہ کی بندی ان میں پانی ختم ہو گیا تھوڑا سا ان کو پانی دے دو تو پھر تب مجھے یاد آتی ہے تو ابھی بھی یہ ہے کہ ابھی جو ہے نا ابھی میں اس کو جب دیکھ رہی تھی نا تو مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی تو اسی پریشانی کی وجہ سے میں نے کہا اب ایسے کرتی ہوں کیونکہ جب میں نے اس کو اٹھا کے دیکھا نا تو ایسے لگ رہا تھا کہ اس کی جو جڑے ہیں وہ نیچے سے نکل آئی ہیں تو اس کو مٹی کی ضرورت ہے تو پھر میں نے کہا چلیں کہ میں آج جا کے ایک پیکٹ مٹی کا لے آتی ہوں اس میں بھی ڈال دیتی ہوں اور باہر جو میرے خالی والے گملے پڑے ان میں بھی ڈال دیتی ہوں تو پھر میں گھر سے نکلی اور مجھے یہاں پہ آنا تھا آفس میں آنا تھا تھوڑی دل کیلئے کوئی کام تھا تو یہاں پہ آئی اور اس کے بعد پھر میں نے کہا چلیں اب جا کے میں وہ مٹی کا بیگ لے کے آتی ہوں تو وہ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ میں نے تین چار سٹور میں جا کے دیکھا وہ مجھے مٹی کہیں نہیں ملی یا اللہ جہاں دیکھو پہلے پڑی ہوئی ہوتی تھی یہ کدھر گئی ہے اب میں تو جہاں پہ گرین گرین جگہ نظر آتی تھی دور کے چلی جاتی وہاں پوچھتی سٹور والے سے پوچھتی کہ گارڈن والی چیزیں کدھر چلی گئی ہیں مطلب مجھے مٹی کہیں نظر نہیں آرہی یہ وہ اتنے بڑے بڑے بیگ بھی ملتے ہیں چھوٹے بھی بیگ ملتے ہیں اسی چکر میں میں جو ہے نا وہ تین چار سٹور پہ گئی کہ جا کے لے کے آؤں یہ دیکھیں یہ سابقی چیزیں ہیں لیکن وہ مٹی کا کوئی بیگ نہیں ہے تو اللہ جانے ان گوروں نے کدھر کر دیا ہے مٹی ساری کدھر انہوں نے رکھ دیا ہے ساری سنبھال دیا ہے ویسے تو ہمارے اگر میں کٹھی کروں تو ہفتے میں اتنی مٹی ہو جائے گی یا ڈسٹ ہو جائے گی ڈسٹ اور مٹی آپ کہیں گے بڑا اچھا جو ہے نا وہ آپ نے اس کا کمبینیشن بنایا یقین کریں کہ جو اوپر سے اس کی گھروں کے اوپر سے اور دیواروں کے اوپر سے اور چیزوں کے اوپر سے جو اترتی ہے نا اگر وہ ہی میں اکٹھی کروں تو دھر ساری ہو جائے گی تو ان لوگوں نے اسی پتہ نہیں در کی وجہ سے اس کو سوال دیا کیا کر دیا کدھر کر دیا مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہی تھی برحال ادھر سے کیا ادھر گئی دوسری جگہ گئی تیسری جگہ گئی نہیں ملی پھر مجھے ذہن میں آیا کہ ایک سپیشل شاہ شاہ پہ جو کہ جہاں پہ صرف پودے ہوتے ہیں اور میں اب صرف ادھر جاؤں گی تو اس کے لیے جو ہے وہ پھر میرے پاس کوئی ٹائم نہیں بچا تو یہ دیکھ لیں میں گھوم گھوم کے آر جگہ دس دس دفعہ چکر لگائے لیکن مجھے جو ہے وہ مٹی نہیں ملی میں نے کہا کبھی کبھی بندے کو شوق چڑھ جاتا ہے کبھی کسی کام کرنے کا تو آگے سے وہ جو جس طرح کی انسان کے نیت ہوتی ہے اسی طرح کا اس کو پھل بھی ملتا ہے تو نیت تو میں نے اچھی کی تھی لیکن مجھے مٹی نہیں ملی تو رونا اس بات کا ہے تو چلیں مل جائے گی ڈھونڈ کے میں بھی نکال لوں گی اور انشاءاللہ جو ہے وہ اپنے اس کو پودے کو ٹھیک کرلوں گی اور بعد میں اصل میں مجھے خیال میں اپنی ساری اکل مندی آج اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بعد میں مجھے خیال آیا اب تو میرے خیال سے آٹم شروع ہو گیا ٹھیک ہے خزان کا موسم شروع ہو گیا آپ ذرا مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دیجئے گا کہ واقعی خزان کا موسم شروع ہو گیا کہ مجھے لگ رہے بعد میں مجھے خیال آیا کہ نہیں باقی بھی درختوں کے پتے تھوڑے تھوڑے مجھے پیلے بھی نظر آ رہے ہیں اور اب روڈز کے اوپر تھوڑے تھوڑے گرنا بھی شروع ہو گیا تو شاید یہ بھی وجہ ہوگی اور میں تو گھر میں یہ وہ ہوتا ہے نہ پتہ ہے آپ کو کہ پودے ہوں اور آپ نے گھر میں کوئی پیٹس رکھے ہوئے ہوں کوئی اس طرح سے جانوار کوئی رکھا وہ ہو تو وہ ڈیلا ڈیلا پڑ جائے تو آپ کو اس کا بڑا آپ کو ہوتا ہے خیال ہوتا ہے اور پڑے آپ کو اس کی بادر ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کیوں ہوا ہے تو میں باقی باہیں دھیان دوں نہ دوں ان چیزوں کے اوپر لیکن یہ ہے کہ میرا بھی تھوڑا بہت دھیانہ ادھر چلائی گیا کہ یہ کیوں جو یلو یلو ہو رہا ہے بچارہ کوئی نہ کوئی اس کو تکلیف ہے تو اسی وجہ سے پھر میں نا میرا سارا ولاغ اسی میں گزر گیا کہ میری جو منی پلانٹ ہے نہ اس کو تھوڑی سی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے بارال جی وہ تو بات ہوگی منی پلانٹ کی تو سارے دن میں گھوم گھما کے مٹی ڈھونڈ کے تو ابھی بچوں کو یہاں پہ لینے کے لیے آ گئی ہوں اور یہاں پہ ویٹ کر رہی ہوں اور آج ہوا بھی بڑا اچھا میری بیٹی جو ہے نا وہ آپ اس کو کہلیں کہ حادثہ ہوا میں نے آج دوسری جگہ پہ گھاڑی کھڑی بھی تھی کرکی ہوئی تھی اور میری بیٹی صاحبہ میرے پاس سے گزر کے چلی گئی دوسرے گیٹ کے اوپر پہنچ گئی اور وہاں سے جا کے اس نے ڈیری کو فون کیا تو آج نہ آپ آئے نہ ممی آئے گی انہوں نے کہا وہ تو کب سے چلی گئی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں تو آپ گیٹ کے پاس میں دوسرے گیٹ پہ آگئے دوسرا گیٹ بھی آپ کہلیں دوسرے شہر ہے کیونکہ اتنا بڑا وہ گیٹ ہے تو وہاں پہ وہ کھڑی ہوگی کہ میں تو دیکھ رہی ہوں وہ مل ہی نہیں رہی ہے مجھے نہیں مل رہی ہے تو میں نے کہا ابھی ادھر جہاں سے آپ گزرتی ہو وہاں سے میں وہیں پہ کھڑی ہوں تو کہتی ہے کہ میں تو ادھر اسے گزر کے ادھر آگئے مجھے تو آپ نظر نہیں آئی تو آج جو ہے حادثات کا دن تھا تو ویرل بچوں کو لے کے آئے اور گھر آگے ہم نے بنائے پکوڑے اور کافی لمبے عرصے کے بعد ہم نے پکوڑے بنائے اور مزے لے لے کے کھائے ویسے جب پکوڑے بنا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو گرم گرم پکوڑے اترتے ہیں وہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں تو یہ مختلف چٹنیاں لگا کے کھا رہے تھے تو یہ ایک دو ہی کھانے ہوتے ہیں زیادہ نہیں کھانے ہوتے ہیں یا دو پکوڑے چائے کے ساتھ کھانے ہوتے ہیں یا پھر گرم گرم جو نگل رہے ہوتے ہیں وہ کھانے ہوتے ہیں باقی بس چلیں اس سے یہ ہے کہ دو چار دو چار کرتے کرتے ایک بڑی پلیٹ بن جاتی ہے تو رات کو ہم نے اپنے لئے دعوت کی باعث سے منگوایا اور باعث سے کہایا کیوں کہ دن ہمارا کافی مصروف تھا اور گھر میں وقت تھوڑا گزرا اس لئے پھر کوکنگ نہیں ہو سکی تو پھر